السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکمال امس صدیقی اور بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے خلا کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اپنے سوشل میڈیا آکانٹ پر اپلوڈ کی تھی جسے یقینی طور پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ لیجئے تاکہ خلا کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو مل سکے اب معاملہ یہ ہے کہ کن کن صورتوں میں لڑکیاں خلا لے سکتی ہیں اور خلا کا مکمل طریقہ کار کیا ہے دیکھر ریسنٹلی ایک کیس ہمارے پاس آیا جس میں شادی کے صرف تین دن کے بعد ہی ایسی نوبت آگئی کہ لڑکی کو اپنے گھر واپسی جانا پڑا اور پھر ایک سے دو دن بعد لڑکی نے خلا کا مطالبہ کر دیا اب اس سلسلے میں ان لوگوں نے بہت اچھا کام یہ کیا کہ مکمل طریقہ کار کو شریعت کے مطابق فالو کیا اور قانون کے مطابق فالو کیا یعنی سارا کا سارا ماجرہ جو آزمائشیں تھیں جو پریشانی تھیں اسے ایک سفے پر لکھ کر مکمل طور پر ایک ایک چیز کو ایک پوائنٹ کو لکھ کر ایک مفتی صاحب کو بھیجا گیا علاقے کے ایک مستند مفتی صاحب جو بتغائدہ طور پر دارو لفتا میں بیٹھتے ہیں انہیں بھیجا گیا اور انہوں نے مکمل طور پر فتوہ لکھ کر جاری کیا جو آپ کی سکرین پر بھی اس وقت موجود ہوگا مفتی صاحب نے مکمل طور پر اس سوال کو دیکھا سمجھا اور ایک ایک نکتے کو بلکل باریکی کے ساتھ دیکھ کر فتوہ لکھا کہ یہ لڑکی جو اس وقت خلا کا مطالبہ کر رہی ہے کیونکہ ناجائز اور بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنا طلاق کا مطالبہ کرنا اس شرعی طور پر ممنوع ہے گناہ ہے تو لہٰذا اس کے لئے مفتی کی اجازت ضروری ہے ساری صورتحال کو مفتی صاحب کے سامنے رکھ کر پھر آپ نے اجازت لینی ہوتی ایک مکمل طور پر فتوہ لکھا جو آپ کی سکرین پر ہے کہ یہ تمام صورتحال جو کہ سوال کے اندر لکھی گئی ہے اس کے مطابق اگر تو تمام کی تمام چیزیں بلکل ایسی ہی ہیں تو یہ لڑکی بلکل اسے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے لہٰذا تمام کے تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد نکتی صاحب نے جب اس فتوے کو دے دیا سائن کر دیا سٹیمپ لگا دی اب ان خاتون نے قانون کے ذریعے وکیل ہائر کیا اور خلا کا مطالبہ کر دیا اب لڑکے والے جو کہ خلا دینا نہیں چاہ رہے تھے مستقی اس چیز پر اسرار کر رہے تھے کہ جیسے بھی معاملاتیں آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے پاس رہنا ہوگا لیکن لڑکی والے اور لڑکی خود اس چیز پر رضا مند تھی کہ وہ اب خلا ہی لے گی وہ اب لڑکے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جبکہ شادی کو ابھی صرف تین سے چار دن ہی گزرے تھے وہ کیا مشکلات تھی کیا پریشانیات تھی انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کون کون سی آزمائش ہے اور کون کون سی پریشانی ہے جس کے بعد اگر لڑکی جائے تو شریعت اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ پھر وہ خلا لے سکتی ہے لیکن خلا کے اندر یہاں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ لڑکا قانون کے پاس یعنی عدالت میں آئے اور پیپر پہ سائن کرے اگر لڑکا پیپر پہ سائن نہیں کرتا تو خلا نہیں ہوتا اب یہ خلا نامہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں گے کہ لڑکی کے سائن بھی پیپر پہ ہوئے ہیں اور لڑکی کے سائن بھی پیپر پہ ہو چکے ہیں اور یہ خلا قانونی طور پر واقع ہو گیا ہے اگر لڑکا یہاں سائن نہیں کرتا تو جب تک لڑکا سائن نہیں کرتا تب تک خلاہ واقع نہیں ہوتا بشرت یہ کہ کوئی ایسی صورتحال بنتی کوئی مفتی بقاعدہ طور پر تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے فتوہ دیتا کہ ہاں اب عدالت کو اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکا مجھشتہ کئی مہینوں سے عدالت نہیں آرہا اسے نوٹس بھیجے جا رہے ہیں عدالت نہیں آرہا اور صورتحال ایسی ہے کہ لڑکی کا حق ہے کہ وہ خلاہ لے لے تو اب مفتی صاحب پہلے فتوہ دیتے کہ ہاں اب اس صورت میں جج صاحب کو اجازت ہے کہ وہ اگر جج صاحب اپنی جانب سے لڑکی کا نکاح فس کر دیتے ہیں اور اسے اجازت دیتے ہیں کہ اب کسی دوسرے سے چادی کر لے تو یہاں یہ خلاہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی تب وہ طلاق جج کی جانب سے اتھنٹک ہوگی دی جا سکے گی لیکن اگر جج خب بس جاتے خود طلاق دیتے تھا تو طلاق واقع نہیں ہوتی تو تمام تر صورتحال کو اور اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں چاہے قانونی معاملاتوں چاہے گھریلو معاملاتوں شرعی طور پر آپ نے کسی مفتی سے بقیادہ طور پر فتوہ ضرور لے لینا ہے تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں جو کام عدالت کی جانب سے کیا جا رہا ہے کیا وہ شریعت متحرہ کے مطابق درست ہے بھی یا نہیں اکثر لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھے خودی کچڑی بنا لیتے ہیں چار لوگ مل کر بات کر لیتے ہیں بھئی اس کو ایسے کر لیا جائے اور اس کو ایسے کر لیا جائے اور پھر وہ سارے کے سارے معاملات قانونی طور پر تو تہپ آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کسی کو چار پیسے دیں تو وہ وکیل سو قسم کے پیپر آپ کو بنا کر دیتے تھے اس میں دس لوگوں کے دستاخت بھی ہو جاتے ہیں لیکن شریعت یہ مطابق کو چیز اسی وقت درست ہوتی ہے جب باقاعدہ طور پر کسی دارولفتہ میں بیٹھے ہوئے مفتی سے آپ اس پر مکمل مسئلہ صحیح طریقے سے بتا کر فتوہ لے لیں اور یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں کہ مفتی سے جب بھی فتوہ لیں تو مسئلہ بلکل اس کو درست طریقے سے بتائیں لفظ ٹو لفظ ایک ایک چیز درست ہونی چاہیے اگر اس میں ایک چیز بھی ایک لفظ بھی جھوٹ ہوا تو یقینی طور پر پھر مفتی پر الزام نہیں آئے گا بلکہ سوال کرنے والے پر الزام آئے گا تو لہذا بلکہ خصوص طریقہ اور نکا کے معاملات میں جب بھی فتوہ لیں تو لفظ ٹو لفظ ایک ایک چیز آپ کی درست اور سچ ہونی چاہیے تاکہ جب سامنے سے فتوہ آئے تو وہ بلکل بے آئی نہیں شریعت کے مطابق اور آپ کے حق میں ہو اور اگر آپ کے حق میں نہیں ہے تب بھی آپ نے اسے بہرحال قبول کرنا ہے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر مفتی صاحب نے فتوہ آپ کے حق میں دے دیا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ ان کے ہاتھ چم لیں گے اور اگر مفتی صاحب نے فتوہ آپ کے اگنس دے دیا حریعت کے مطابق آپ کے حق میں فتوہ نہیں آنا تھا آپ کے اگنس سے لگئے تو اب آپ مفتی صاحب کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ کسی اور کے پاس جائیں گے اور پھر مسئلہ گھما کے پوچھیں گے اور طریقہ کار دوسرا رکھیں گے سوال کو گھمائیں گے اور پھر وہاں سے دوسرا فتوہ لے آئیں گے اور بولیں گے دیکھو فانا صاحب نے تو فتوہ ہمارے حق میں نہیں دیا تھا لیکن ہم نے دوسری جگہ سے فتوہ لیا تو وہ ہمارے حق میں آ گیا تو یہ بات یہاں یاد رکھیں کہ مفتی جب بھی فتوہ دیتا ہے تو وہ اس لکھے ہوئے پیٹرن پر دیتا ہے کوئی بھی مفتی زبانی فتوہ کبھی بھی نہیں دیتا ہمیشہ لکھ کر دیتا ہے اس لیے کہ سوال جو لکھا ہوا ہے اسی کا جواب لکھا جائے گا جو سوال جس طریقے سے لکھا ہوا ہے فتوہ جو ہے وہ دراصل اس سوال کا جواب ہے جو ایک پیپر پر لکھ کر مفتی کو دیا گیا ہے اگر آپ نے سچ لکھا ہے تو مفتی صاحب نے اس کی مطابق جواب دیا اور اگر آپ نے جھوٹ لکھا ہے تو مفتی صاحب نے اس کی مطابق جواب دیا ہے لہٰذا خلا کے معاملے میں اور طلاق کے معاملے میں بالخصوص ہمیشہ ہمیشہ آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہے کسی کے فتوے کے سہارے پر اگر آپ نے جھوٹا سوال کیا اور جھوٹا فتوہ وہاں سے لے لیا تو آپ کی ساری کی ساری زندگی حرام کاری میں گزر جائے گی اور آپ کو پھر یہاں پہ بھی پشتاوا ہوگا کیونکہ برا کام اور حرام کام آپ کو دنیا میں بھی سکون نہیں لینے دے گا اور بروز قیامت بروز آخرت بھی آپ کو اس کی پریشانی ہوگی تو رہادہ طلاق اور خلا کے معاملات میں جب بھی قانون کی طرف جائیں تو سب سے پہلے آپ کسی مستند مفتی سے ضرور بھی ضرور رابطہ کر لیجئے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ